موسیقی آئے دن فلم انڈسٹری کے ستاروں کو لے کر ہم آپ کے بیش خبریں لاتے ہیں یہاں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آشا پارخ کے بارے میں آشا پارخ ایک ایسی ابھی نیتری رہی جنہوں نے ہمیشہ اپنے زندگی کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر سوارا ہے 78 سال کی ہو چکی آشا پارخ گھر توڑنے والی کبھی مہیلا نہ بننا چاہتی تھی اسی وجہ سے بار بار انہیں شادی کے آفر کو نکارنا پڑا آپ کو بتانا شاہیں کہ اس کے علاوہ آشا نے ایک بار ایک انٹرویو میں ایک بڑا راز کھولا پیٹیرین آیا کرس آشا پارخ نے بتایا کہ انہوں نے کافی زیادہ گھر میں جھگڑے کیے تھے ماں سے ان کی کافی جھگڑے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے شادی کے لیے کافی زیادہ سپنے جن کے ساتھ دیکھے وہ اوریڈی شادی تھے اور اس لیے ان کی ماں نے بھی انہیں منہ کیا کہ شادی وہ کریں گی تو ٹکے گا نہیں اور اس لیے وہ کافی زیادہ پریشانی میں رہی اور اس لیے شادی سے زیادہ ضروری اچھی شادی ہونا اور یہی کارنے کی آشا نے شادی نہ کی اور شادی جب کریں گی تو ان کے من پسند کا ہوگا تب ہی وہ کریں گی یہی سوچتی وہ رہ گئی عمر نکل گیا اور انہوں نے شادی نہیں کی اور اسی کارن سے شادی نہ کرنے کے باوجود آشا پارک کی زندگی میں ادھورہ بن رہا اور اسی کارن سے بہت زیادہ چرچہ میں رہی آشا پارک کے بارے میاز بات ہوتی ہے تو ان کے گھر پر نہ تو ان کے اپنے بچے ہیں نہ تو ان کے پریبار والے ہیں اکیلی پڑ گئی ہے آشا پارک جو کی ناصیر حسین کے پیار میں پڑ کر ایک شادی شدہ شخصیت کے پیار میں پڑ کر ہمیشہ کے لیے اکیلی رہ گئی سال 2017 میں بائیوگرافی خالد محمد نے لکھی آشا پارک پر جس میں انہوں نے بتایا کہ بچوں کے سپنے انہوں نے دیکھے تھے لیکن بچے ان کی اپنے ہی چہے تھے اور شادی نے ہوئی تو بچوں کے بھی سپنے پورے نہیں ہوئے اور اسی کارن سے وہ اکیلی رہ گئی آشا پارک آج کی نہیں بلکہ وہ زمانے کی اکیلی رہ گئی ہے جو بھرمیدر سے لے کر بولیوٹ ابھی نیتہ مطابق بچن بھی ان کی آگے نئے ابھی نیتہ تھے اس سمیں انہوں نے اپنے زبردست ڈان سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا نیکشٹ نائن نیوز روم سے ترپتے کی ریپورٹ